ایران بیس میں ممبر بننے کے بعد شامل ہو رہا تھا چنانچے وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو پھر مذبانی کے آداب ہوتے ہیں اور مہمانوں کی کوئی قدر و منزلت ہوتی ہے آپ ایسا نہیں کرتے جو آپ نے کیا مجھے بلاول سے سو اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کی بہت سی پالیسیز پر اور پیپلز پارٹی کی بہت سی پالیسیز پر تحریک انصاف کو سخت اختلاف ہے لیکن میں بلاول کے لیے نہیں میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ سلوک برتا جائے گا تو وہ پوری قوم کے لیے ہمیلیئیٹنگ ہے پوری قوم کی تصحیق ہوئی ہے اور پاکستانیوں نے پسند نہیں کیا آپ کو کیا جواز تھا کہ آپ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑ دیں اور اپنے آپ کو وٹم کہیں اور ہمیں پورپٹیٹرز کہیں کوئی اس کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اقوام متحدہ کی ایک تقریر میں اس پر اگلم بھی گفتگو کی تھی اور انہیں کہا کہ کس طرح کچھ قوتیں ٹرررزم کو اسلام کے ساتھ جوڑتی ہیں اور اس کی آڑ میں اپنے سیاسی مقاصد اپنے ڈپلویٹک مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بھارت اس کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے دنیا کہتی ہے انگیج کرو انگیج کرنے کی ان میں حمد نہیں ہے مقبودہ کشمیر کے حالات بگڑتے گئے اور بگڑتے جا رہے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کی نہ صرف پاکستان میں پر ہندوستان میں کشمیریوں نے اس پر تنقید کی ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں بہت بڑا انصر جو ہے انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالسی نہ دیر پا ہے نہ کارامد ہے بہر نو انہوں نے جس طرح کہا کہ ان کی رائے ہو سکتی ہے آپ کی پریس کانفرنس سے جو آپ کی جو آپ کی اوبلگیشنز ہیں سلامتی کاؤنسل سے یا جو بائی لیٹرل انڈرسٹیننگ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی مجھے یہ بلکل میں کہوں گا کہ ہمارے جو تجربہ کار سفارت کار ہیں انہیں بلاول کو ایڈوائز کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ ایسیو کے فورم پہ ہیں اور اگر وہ بائی لیٹرل ایشیوز کو چھیڑیں گے انہیں انہیں پریسر تو اس کا ایک ریاکشن بھی آئے گا اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو انہیں کیا میں اس کی مضمت کر رہا ہوں لیکن اور تھوڑا سا اگر وہ اس کو مچورلی ہینڈل کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیشنکر صاحب آپ حقائق سے نظر چڑا نہیں سکتے پاکستان سے بڑا وکٹم ٹیرنرزم کا ہے ہی کوئی نہیں اسی ہزار سے زیادہ ہماری کیایولٹیز ہوئی ہیں اور جو ہمارا اربو ڈالر کا ایکنومک لاؤس اور مسٹ آپچورٹیز جو ہم نے جو سفر کی ہیں اس کا شاید آپ کو انتازہ ہی نہیں ہے اور پاکستان پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا اور میں دفتر خارجہ کے افسران سے کہوں گا کہ بلاول کو وہ ڈاسیور پیش کریں جو میں نے مرتب کیا تھا اور بحثیت وزیر خارجہ پیش کیا تھا اقوام متحدہ کے شیکٹی جنرل کو سیکیورٹی کاؤنسل کے صدر کو اور یورپین یونین اور دیگر اہم گزرائے خارجہ کو اور اس ڈاسیر میں بھارت کو بے نکاب کیا گیا شواہد کے ساتھ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کہ کس طرح وہ ٹیروریزم کو ہوا دے رہا ہے کس طرح وہ ٹیروریزم کی پش پڑا ہی کر رہا ہے کس طرح وہ پیسہ اسلا اور اس کی جو ایجنسی ہیں رو جو کردار ادا کرتی ہیں کس طرح بلوچستان میں مجھے یہ بتائیے گل بوشن جادیف کیا کر رہا تھا جب وہ گرفتار ہوا اور پکڑا گیا اور وہ حاضر سروس تھا وہ کیا کر رہا تھا یہاں بلوچستان میں وہ خیر سگالی کے دورے پہ تھا یا دہشت گردی کے نیٹورک کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں اپنے گیربان میں جھانکے دیکھیں جیشنکر صاحب اپنے گیربان میں جھانکے اور دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا بہرنو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انکال فور تھا اور مجھے اس کا بے حد افسوس ہوا اس کے ساتھ ساتھ آج ہندوستان کی کیفیت کیا ہے ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں ذرا ان کا حال تو دیکھئے اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد معمولی نہیں ہے کروڑوں میں کبھی آپ ان کی مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں کبھی آپ کے جو اپنا یہ جو ہندوطوہ سوچ والے ہیں اور آپ کی رس کے جو گھنڈے ہیں کبھی وہ سڑکوں پہ بیچ بزار لنچ کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کو جو آپ کے شہری ہیں ہندوستانی ہیں پاکستانی نہیں ہیں ہندوستانی ہیں آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ اتنا متاثر ہو گیا کہ امریکہ بھی ابازے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ریلیجز فریڈم نام کی چیز نہیں وہ وہاں اور جو سیکھ بادہ آپ بھوڑتے تھے بے نکاب ہو گئے آپ بے نکاب ہو گئے اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا اصلی چہرہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کون سے واقف نہیں ہے کہ آپ نے جو جبر اور جو تشدد مسلسل جاری کیا ہوا ہے اور پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد تو اس نے ایک نیا ہی روپ بھارا ہے کون سے واقف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیرٹ کو ڈیفیٹ کیا گیا ہے جس سپیرٹ کے ساتھ ایسیو برتب کی گئی تھی اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا لکتہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان قائدین اور تحریک انصاف کے ساتھ ہمدرتی رکھنے والا طبقہ چاہے وہ وقلہ ہیں چاہے وہ دانشور ہیں چاہے وہ سیول سیسائٹی کے لوگ ہیں اس ساڑھے پانچ بجے اپنے اپنے قصبوں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے دہات میں علاقوں میں ایک گھنٹے کے لیے پوراون یک جہتی کا اظہار کریں احتجاج کریں کہ کس طرح یہ سرکار پی ہے کس طرح یہ سپریم کورٹ کی تضحیق کر رہے ہیں کس طرح یہ سیشنز میں کانٹکٹ آف ججز کو زیرے بحث لارہے ہیں اس کی کوئی قانون اور آئین جس کی اجازت نہیں دیتا کس طرح یہ اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے وہ نہ آئین کو دیکھ رہے ہیں نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں نہ روایات کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں آج اظہار یکیہتی ہوگا اور ریلیز ہوں گی لاہور میں اس ریلی کی قیادت عمران خان صاحب خود کریں گے پشاور میں ہوگی راول بندی میں ہوگی اسلام آباد میں عدالت کی اجازت کے باوجود آپ نے ریلی پر پبندی لگا دی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں اور ہم کنٹمٹ میں بھی جا رہے ہیں وہاں تو یہ کیفیت ہے اور اس کیفیت پر تیریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سات دینا ہے آئین کا رول آف لو کا اور چیف جسرس اور پاکستان کا جو آئین کے دفاع کے لیے وہ بہت سے تنقید برتاش کر رہے ہیں اور بڑی خندہ پیشانی سے بڑے سبر سے بردباری سے ان پر جو حملے ہوئے ہیں اور پیچ پر جو حملے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنے ذاتی حملوں کو اپنے انصاف کے تقاضوں اور اس پلڑے کو متاثر نہیں ہونے دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہر قصوے میں لوگ اپنا حصہ ملائیں گے شکریہ آپ بھی شامل ہو رہے جی انشاءاللہ دیکھ وہ تو روٹیشن ہوتی ہے بھائیہ وہ تو روٹیشن ہوتی ہے اور ایک ملک میں تو نہیں ہوتی نا وہ تو آج بھارت میں ہوئی ہے کل کسی اور ملک میں ہوگی تو یہ ایک چلتا ہے سرکل جہا تک افغانستان کا جو آج ٹرائی لیٹرل ہو رہا ہے چین کے وزیر خارج آئے ہوئے ہیں افغانستان کے وزیر خارج اور پاکستان کے تو یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایک فورم ہے جو نیا نہیں ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے اس کا اس وقت کے جو وزیر خارج تھے اسٹیٹ کاؤنسلر فورم ریسٹو بانگی اور میں نے کابل میں کیا اور اس کے بعد اسلام آباد میں ہوا اور اس کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں تو یہ اس کا تسلسل ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہم جو ہمسائے ہیں چین بھی ہمسائے ہیں پاکستان ہمسائے ہم کس طرح افغان عوام کی مدد کر سکتے ہیں کس طرح ان کے لیے ان کی میشت میں ان کی تجارت میں ان کی انفرسٹرکچر کی ڈیولپنٹ میں ہم کس طرح ایک اچھے پڑوسیوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں کے امن اعمیہ کے صورتحال ہے اور جو چیلنجز ہیں کس طرح ہم ایک پڑوسی ہوکے ان کی قدمت کر سکتے ہیں اور وہ اس کی قڑی ہے اس سلسلے کی قڑی ہے لیکن چین کے وزیر خارجہ نے بڑی آج زومانی باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور پہنچ گئے ہوں گے وہ جہاں تحریکی انصاف کا تعلق ہے تحریکی انصاف سمجھتی ہے کہ آئین بڑا بازے ہے کوئی ابحام نہیں اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ایک لاجر بینچ نے تری ٹو کا ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کی اس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا الیکشن کمیشن نے فیصلے کو تسلیم کر لیا تسلیم کرنے کے بعد انہیں شیڈیول جاری کر دیا شیڈیول جاری ہونے کے بعد انہیں درخواست طلب کر لی پنجاب میں درخواست طلب کرنے کے بعد ان کی جانچ پڑتال کی گئی فائنل لسٹ آویزہ کی کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی منطقی سی بات ہے آج وہ ڈبل مائنڈر دکھائی دے رہے ہیں اب انہیں ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہے وہ تو آبیس لی کھڑیوں کے عدالت میں جس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اسی عدالت میں کھڑی کے انہیں کہا کہ ہمیں محلت دی جائے ہمیں سیاسی جماعتوں کو گفت و شنید کی ڈائیلوگ کی محلت دی جائے اور یکے بعد دیگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ایلائز ہیں اور راسترم پر آئے اور انہیں اس خواہش کا اظہار کیا مجھ سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو میں نے واضح کہ تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہم مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن آئین کے دائرے کے اندر اور ہم بیٹھے ہم نے تین نشستیں کی ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے اور ہم نے ان کے بہت سے مطالبات تسلیم کیے ان کا مطالبہ کیا تھا وہ چاہتے کیا تھے وہ کہتے تھے انتخابات کے ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے لیکن ہم چاہتی ہیں کہ انتخابات بیق وقت سارے ملک میں ہوں اور ایک ہی دن ہوں ہم نے بحث تمیز کے بعد کہا ہم پیدا کر لیتے ہیں پھر انہوں نے کہا کس کی ذمہداری کون لے گا ہم نے کہا لکھ کے ہم سپریم کوٹ کو پیش کر دیتے ہیں اور سپریم کوٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اوورسی کر سکتا ہے انشور کر سکتا ہے ایک بڑا معتبر فورم ہے جس آپ بھی کھڑے ہیں اور نواز شریف صاحب نے جب یہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیا کہ ہم تو تین دو کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہم تو آج بھی اسی رٹ پہ چار تین کی رٹ پہ کھڑے ہیں تو پھر ہم کن سے مذاکرات کرے اور کیا مذاکرات کرے نمبر ایک لچک ہم کو چیف جسٹس صاحب کی خدمت پہ پیش کر دیا ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اتفاق نہیں ہو سکا اور چیف جسٹس صاحب پہلے کہہ چکے اگر اتفاق نہ ہوا تو جو ہمارا آرڈر ہے چودہ مئی کا وہ اپنی جگہ قائم ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ آتے نہیں ہیں آپ کو آرڈر بڑا واضح ہے آئین کے مطابق ہے اب انتخابات کروائیے ہم تیار کیونکہ دیکھئے کیونکہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں وہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں انتخابات سے فرار چاہتے ہیں ان کی تو نیت نہ تھی نہ ہے وہ تو کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں انتخابات سے بچنے کے لیے ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے نہیں دیکھئے میں پیپلز پارٹی کا رویہ نون کے برقس مناسب تھا نون تو تقسیم ہے نون ایک طرف عساق ڈھار صاحب بڑے اہم وزیر ہیں انہیں نواز شریف صاحب کا اعتماد حاصل ہے وہ پورے ان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں سعاد رفیق صاحب ایک منجوی سیاست دان ہیں وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خواجہ آصف صاحب تسلیم ہی نہیں کرتے آپ کا بھلا ہو جعوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس آپ کی نظر سے گزری ہوگی تو نون کی تقسیم بڑی واضح ہے پی ڈی ایم ڈی ایم مولا فضل امان مذاکرات کے پہلے دن سے مخالف تھے بلاول کوشش کی ناکام لوٹے تو پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور وقت کے زیاد کہ ہم خواہش مند نہیں ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں ان کا بحصہ نہیں بننا چاہتے تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے سود ہے یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا جب آپ بزاقات کرتے ہیں میز پہ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو محول کو سازگار بناتے ہیں نا بات بگڑی ہوئی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے کارکن گرفتار ہو رہے ہے تیتیس کارکن ہمارے گرفتار کی ہے دوسری نشست سے پہلے مجھے تاملی اور میں نے ڈار صاحب سے بات کی میں نے کہ ایک طرف آپ گرفتار کر رہے دوسری طرف آپ بیس پہ بیٹھے ہوئے تو ایک تو فیصلہ کریں پھر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے پھر انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور پھر ان تیتیس کارکن کو چھوڑا گیا اور جب وہ رات سعید پر ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا علی امین گنڈپور کے ساتھ جو کچھ ہو آپ کے سامنے ہے تو یہ جسے کہتے ہے نا دو عملی ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس لیے ہم ان کے اس دو عملی سے مایوس ہوئے ہیں نہیں اس کا معلوم دیکھئے پاکستان میں جو سپریم ہے نا وہ پاکستان کا آئین ہے ان ای کانٹری جہاں ایک ریٹن کانسٹیوشن موجود ہے وہ سپریم ہے اور وہ ریگولیٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو بھی اگزیکٹیو کو بھی اور عدلیہ کو بھی اور سب ہی اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور سب ہی اس کے دائرے کے اندر رہ کے جو کانسپٹ ہے سپریشن آف پار اس کو سامنے لکھتے ہوئے سب آپ کرتے ہیں تو اس وقت اگر سپریم ہے اللہ کے بعد جو حاکمیت اس کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے لیکن سپریم جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے جس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کا دفاع ہم کر رہے ہیں جی اچھا سوال ہے اس کا بھی ہم نے جواب دیا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ جو ہم نے داخل کیا ہے آپ اس کو پڑھ لیتے نا تو اب یہ سوال نہ کرتے اس میں ہم نے جواب دیا ہے کہ ہم ون ٹائم کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ وہ نوے دن کی قدخن جو ہے وہ قائم رہے وہ آئین جو ہے جگہ قائب رہے اور یہ جو ایک وقتی جو ایک دککت آئی ہے اس پہ ہم ایک قانونی راستہ نکال سکیں ہم نے سیاسی اور قانونی راستہ تلاش کیا اور جو پی جی آئی نے پروپوزل پیش کیا میری نظر میں بہت مناسب تھا قابل عمل تھا اور آئین کے این مطابق تھا کاش ہماری بات کو اہمیت دی جاتی دیکھئے وہ تو بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے ایک سال سے مسلسل کوشش کے باوجود عوام پر مہنگائی کا طفان برپا کرنے کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی انڈسٹیننگ تو نہیں ہو سکی ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ انڈسٹیننگ نہیں ہو پایا ابھی بھی وہ ماہرین جو ہیں معاشیات یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریسورس گیپ موجود ہے تو اس میں کیسی بجٹ پیش کریں گے نمبر ایک نمبر دو اگر آئین آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہوتا تو جب بجٹ کے بعد آپ آتی ہیں یا کوئی اور جماعت آتی ہے تو پھر لیا بجٹ پیش کرے گی تو آپ یہ کیوں کرنا چاہتے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک انٹرم ارنجمنٹ جس میں آئین کی گنجائش موجود ہے اس پر آگے بنے اور نئی منتخب حکومت کو پیش کرنے کی یا پاس کرنے کی اجازت دے چودری فرید ایک خاتون ایک خاتون کے میں چودری فرید لائے کے در پڑ جا پسندر